سلام علیکم وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے جب تم دوبارہ قول پڑھو گے تو سمجھ لو کہ یہ پیغام دوسروں کو بھی دینا ہے صرف وہ دعائیں نہیں ہیں بلکہ ان میں یہ رہے حکمت پیغامات ہیں جو آئندہ زمانے کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے قول کا لفظ بار بار دھرائے گیا ہے مگر جب خود انسان دعا کرتا ہے اللہ کو مخاطب کر کے تو اس کو قول تو نہیں کہنا یہ بندے کو مخاطب کرتے ہوئے قول کہا گیا ہے تو دعا کرتے ہیں بہت قول کہنے کی ضرورت نہیں ہاں جب صورت پرتے وقت اسے دعا بنانا ہوتا ہے تو قول کہہ کے ہلکا سا ترخف کیا جاتا ہے تاکہ پھر دعا شروع ہو جائے سمجھ گئے